جسٹس آئیشہ اے ملک کی عدالت میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے لیے 112 نئی ایمبولنس گاریاں خریدنے کے کیس کی سماعت ہوئی عدالت میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وقاس قدیر ڈارڈ نے جواب داخل کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اس وقت لاہور سمیت دیگر شہروں میں ریسکیو کی ایمبولنس خراب ہیں جبکہ متاثرین کو بروقت ہسپتال پہنچانے کے لیے 112 نئی ایمبولنس خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے درخواست گزار متاثرہ شخص نہیں اور نہ ہی اس نے ٹینڈر میں حصہ لیا ہے عدالت سے حکم امتنائی خارج کرنے کی استعداہ کی گئی درخواست گزار محمد شاہد اور چودری عمر فاروق کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ صوبائی حکومت چین سے 112 ایمبولنس خرید رہی ہے جبکہ ان گاڑیوں کی خریداری پر ریسکیو کی ٹیکنیکل پرچیز کمیٹی نے تحفظات کا اظہار کیا ہے ان تحفظات کے باوجود ڈی جی ریسکیو نے 18 مئی کو 112 ایمبولنس خریدنے کے لیے انچاس کروڑ اسی لاکھ روپے کے ٹینڈر جاری کر دیئے اور تمام رقم ایڈوانس دینے کا فیصلہ کر لیا ہے عدالت نے قرار دیا ہے کہ معاملہ انتہائی اہم ہے جبکہ فریقین کے دلائل کے بعد کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا